اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک جزے ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز سادق آباد راولپنڈی میں بیٹی کی جانب سے ماہ پر تشدد کا معاملہ وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی ہدایت پر وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کا واقعہ پر سخت نوٹس وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ اپنی ماہ پر بہیمانہ تشدد کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی سی پیو راولپنڈی محمد احسن یونس کے حکم پر ایس پی راول، ایس ٹی پیو نیو ٹاؤن اور ایس سچو سادق آباد پہنچ کے ایس پی راول نے گل ناز بی بی کی خیریت دریافت کی اور اب تک کی پولیس تفتیش سے آگاہ پنجاب بھر میں چھے سو چھے سٹ ٹرافک حادثات میں پانچ افراد جانبھر ساسو اٹھارہ زخمی ہوئے ریسکیو میڈیکل ٹیمز نے تین سو تئیس معمولی زخمی لوگوں کو جائے حادثے پر بروت کی بھی امداد فرام کی حادثات میں زیادہ تر تعداد موٹر سائیکلز حادثات کی ہے ٹرافک حادثات میں دو سو ساٹھ ڈرائیورز، ستائیس کم عمر ڈرائیورز، تین سو چون مسافر اور ایک سو نو پیدل چلنے والے افراد متاثر ہوئے ٹرافک حادثات کی ایک سو سنتالیس فون کالز پر لاہور کنٹرول روم میں موصول ہوئے اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور ناجائد اسلحے کے خلاف ڈورفرن سکوارڈ کا میڈ نائٹ اپریشن ڈورفرن سکوارڈ نے اپریشن کے دوران مختلف اقسام کیا اسلحہ قبضے میں لے کر نو ملزمان کو گرفتاد کیا مصطفی آباد سے سنیپ چیکنگ کے دوران دو پسٹل اور رائفل برامد، باغبان پورا اقبال ٹاؤن اور سمن آباد سے ہوائی فائرنگ سے خوف و حراز پھلانے والے ملزمان گرفتاد، اسلحہ برامد، ساندہ مخالف پارٹی پر حملہ کرنے والے ملزمان بھی گرفتاد، رائفل پسٹل برامد کہانہ میں مشکو گاری سے رائفل اور کارٹوس برامد، ملزمان، عمران، افتخار، عباس، اسلم، زلکرنین اور عمر کو تھانہ ساندہ باغبان پورا سمن آباد کے حوالے کر دیا گیا اسپی ڈورفرن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی دیسٹرک پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں موجود فائرنگ رینج پر فائرنگ پریکٹس کا انعقاد اسپی ہیڈکوارٹرز جمیل زفر کی زیرے نگرانی آپریشنز ونگ سدر ڈویجن اور سکیلوٹی ڈویجنز کے 38 جوانوں کی فائر پریکٹس اس سے قبل ایلیٹ فورس اور آپریشنز ونگ کے 378 افسران اور جوانوں کی فائر پریکٹس کروائی جا چکی ہے اسپی موڈل ٹون اجاز رشید کی زیرے نگرانی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کہانہ پولیس کی خوفی اطلاع پر بڑی کار روائی شراب کے کار خانے پر چھاپا ملزمہ نے عید الہذا پر دیسی شراب تیار کر کے لہوڑ سمی دیگری زلاب میں سپلائی کرنی تھی ملزم کے قبضے سے شراب کی دو ہزار بوت نے ایک ہزار پانسو بیس لیٹر خام شراب اور الات برامت ایس ایچو کہانہ انسپیکٹر رانہ ارحم کے مطابق سمیر احمد نامی ملزم کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا اسپی سی آئی اے لاہور عاصم افتخار کی سربراہی میں سی آئی اے سیٹی ڈویجن کی کار روائی ڈکیٹی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث لیڈیز گینگ سمیت تین ریکارڈ یافتہ منظم گینگز کے آٹھ ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان سے تیس لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات، نقدی، موبائل فانس اور ناجاز آتشی اسلا برامت لیڈیز گینگ کی ممبران شوپنگ مالز اور بزاروں سے عورتوں کے شولڈر بیک سے قیمتی اشیاء چرات کر فرار ہو جاتی تھی ڈکیٹ گینگز کے ملزمان، سڑکوں اور گلی محلوں میں گن پوائنٹ پر شہریوں کو اپنی وارداتوں کا نشانہ بناتے تھے ایس بی انیویسٹیگیشن کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ علی بن تارک کی کرائم میٹنگ مہانہ کر کردگی کا جائزہ میٹنگ میں کینٹ ڈویجن کے تمام سرکل افسران اور انچارج انیویسٹیگیشنز کی شرکت سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے اور چلان عدالتوں میں جمع کرانے کی ہدایت انچارج انیویسٹیگیشنز کو تمام مقدمات بروقت پال کام سافٹ ویئر میں اندراج کروانے کی بھی ہدایت لاہور انیویسٹیگیشن پولیس ہنجر وال کمیونٹی پولیسنگ کی پولیسی پر عمل پیرا دو سگی بہنوں بیس سالہ نور اور بائیس سالہ شہناز کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا دونوں بہنیں پسند کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے والدین سے نراز ہو کر گھر سے چلی گئی لاہور انیویسٹیگیشن پولیس ریس کورس نے شہباز چور گینگ کے دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان میں سرگنہ گینگ شہباز اشرف اور اس کا ساتھی آزم صدیق شامل ملزمان سے نقیدی چار موبائل فانس اور نازائد اس لحبر خانہ قائم پور بہاول پور پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کار روائیاں دو ملزمان گرفتار منشیات برامت ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درد یہ تھی ابتے کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv ملزمان گرفتار